میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دینا چاہتا ہوں جس سے کہ پاکستان کے اندر معیشت ترقی کرے گی اور زراعت اور سنت اور حرفت تیزی سے آگے بڑھیں گے حکومت نے اس کی تفصیل یہ ہے کہ حکومت نے سردیوں کے تین ماہ یعنی دسمبر جنوری اور فروری کے لیے بجلی کے اضافی استعمال پر بجلی سہولت پیکش دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواب کمی کی جا رہی ہے بجلی سہولت پیکش کے اطلاق اس سال دسمبر دو ہزار چوبیس سے فروری دو ہزار پچیس کے بلوں میں ہوگا اور اس کی مختصر تفصیل یہ ہے اس پیکش کے تحت گھریلو سارفین کے لیے اضافی بجلی کے استعمال پر فلیٹ ریٹ چھبیس روپے سات پیسے فی یونٹ ہوگا یعنی گھریلو سارفین کو گیارہ روپے بیالیس پیسے سے چھبیس روپے فی یونٹ کی بجت ہوگی یعنی مختلف سلایبز ہیں بجلی کے جو سارفین جو بجلی استعمال کرتے ہیں تو گیارہ روپے بیالیس پیسے فی یونٹ سے لے کے چھبیس روپے فی یونٹ بجلی کی بجت ہوگی گھریلو سارفین کو ان تین مہینوں میں اب آ جاتے ہیں بجلی کا یہ پیکج پاکستان کی سنتوں کے لیے اور یہ پورے پاکستان کے لیے یہ پیکج ہے سنتوں کے لیے پانچ اشاریہ بہتر روپے سے لے کر پندرہ روپے فی یونٹ بجت ہوگی اور انشاءاللہ اس طرح سنت کا پیہ تیزی سے روان دوان ہوگا لوگوں کو مزید روزگار ملے گا یہ مجموعی طور پر جو اس وقت بجلی کے نرخ ہیں یہ اٹھارہ سے سنتیس فیصد تک بجت ہوگی سنتوں کے لیے اس کے بعد کمرشل سارفین ان کے لیے یہ پیکج وہ یہ ہے کہ تیرہ روپے چھالیس سے لے کر بائیس روپے فی یونٹ بجت ہوگی کمرشل سارفین کے لیے مجموعی طور پر چونتیس سے سنتالیس فیصد ان کو بجت ہوگی جو وہ اضافی انکرمنٹل بجلی استعمال کریں گے اس سے پورے پاکستان میں بجلی کی لاغت میں کمی سے سنت کا پیہ تیز ہوگا زراعت ہری بری ہوگی کاروبار اور برامدات بڑھانے میں مدد ملے گی اور پیداوار میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کی معشت مزید مضبوط ہوگی تو یہ تین مہینے کا سردیوں کا پیکش ہے یعنی سنتوں کے لیے اور گھریلو سارفین کے لیے اور کمرشل سارفین کے لیے اور اس سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کو ایک بہت بڑا کوانٹم جمپ ملے گا آخر میں میں دو تین باتیں اور کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ وہ صورتحال آج جس سے کہ ہمیں الحمدللہ ایک خوصلہ ملے گا اور ہماری حمد بنے گی کہ یہ بجلی کا پیکش سردیوں کے لیے تین مہینے کا یہ پیکش ہے اس کے لیے میں شکریہ دا کرنے چاہوں گا اپنے وزیر پاور جناب عویس لغاری صاحب ان کے لیے تعلیہ بجائیں اور سیکرٹری پاور ان کے لیے بھی بہت تعلیہ لگائیں انہوں نے بڑی محنت کی بے پناہ محنت کی اور یہ بڑے قابل نیک نام آنسٹ یہ لوگ ہیں اس کے ساتھ وزیر خزانہ اس کے ساتھ سیکرٹری خزانہ اور منسٹر آف سٹیٹ خزانہ اور پلاننگ کمیشن اور ان سب نے مل کر بہت محنت کی اور الحمدللہ اس میں یقیناً حصہ ڈالا ہے ہمارے وزیر پاوریونیم نے بھی اور ان کے سیکرٹری نے بھی ان سب نے مل کر انہوں نے بڑی محنت کی اور آج ہم یہ ٹیم ورک ہے یہ کوئی میری اکیلے کی کانٹیبویشن نہیں ہے یہ پورے ٹیم کی مسلچل محنت اور دن رات محنت اور عرق رزی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج یہ پیکج میں نے آپ کے سامنے پوری قوم کے سامنے اناؤنس کیا ہے تو اس لیے اقبال کا یہ پیغام کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزارِ ہستی میں تمنا آبرو کی ہے اگر گلزارِ ہستی میں تو کانٹوں میں اُلج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے نہیں یہ شانِ خودداری چون سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بنکلے کو زیوے گنو کر لے موسیقی 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 موسیقی